آج 29 اکتوبر 2024 پیش ہیں آج کے اردو اخبارات کی اہم سرکیاں حضر آزم نرہندر موڈی نے کہا بھارت میں دفاعی ساز و سمان کے تیاری کا نظام نئی بلندیوں کو چھو رہا ہے عبوری زمانت ختم ہونے کے بعد انجنر رشید کی دیہار جیل میں خود سبرد گی پیر کو دیہار جیل میں اپنی عبوری زمانت کی مدت ختم ہونے کے بعد خود کو حکام کے حوالے کر دیا ہے عبوری اہتاد پارٹی کے رہنمات جو کا دہشتگردی فنڈنگ کیس میں گرفدار ہیں پیر کو جیل پہنچے دہلی کی عدالت میں ان کی زمانت پر فیصلہ ملتوی ہونے کے بعد انہوں نے سرنڈر کیا رویندر رانہ نے کہا جمعہ کشمیر کو گیر مستقیم کرنے کی سازشیں کی جارہی ہیں بی جے پی کے صدر رویندر رانہ نے پیر کے روز کہا کہ خیطے کو دوبارہ گیر مستقیم کرنے کی سازشیں کی جارہی ہیں انہوں نے بڑھگام ظلہ میں ڈاکٹر شہنواز ڈار کے گھر کا دورہ کرنے کے بعد صافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ بندوکوں اور گرنیٹوں کا کاروبار فوری طور پر بند ہونا چاہیے کیونکہ اس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا ڈاکٹر شہنواز ڈار ان سات افراد میں شامل تھے جنہیں 20 اکتوبر کو گاندربل ظلہ میں گگنگیر سرنگ تعمیراتی مقام پر ملٹینٹ حملے میں حلاق کر دیا گیا تھا رویندر رانہ نے مزید کہا کہ بڑی مہینے سے جمع کشمیر میں امن اور ترقی واپس آئی ہے لیکن اس خیطے کو گیر مستقیم کرنے کی سازشیں کی جارہی ہیں بی جے پی رہنما نے کہا کہ حکومت اور سیکیورٹی فورسز اپنی ذمہ داری پوری کریں گی تاہم جمع کشمیر کے عوام کو بھی خطے میں امن و استقام برقرار رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اخنور جھڑب میں جان بہاک ملٹینٹ کی لاش برآمد آپریشن جاری نائب وزیر آلہ کا فرضی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پالیس سے کاروائی کی درخواست جمع کشمیر کے نائب وزیر آلہ سرندر چودری نے پیر کو سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس ایکس پر اپنے نام سے بنے ایک جالی اکاؤنٹ کی نشان دہی کی اور پالیس کو کاروائی کرنے کے لیے کہا ہے چودری کے نام سے بنایا جالی اکاؤنٹ نے حکومت کے قیام کے چند دن بعد سامنے آیا ہے نائب وزیر آلہ نے ایکس پر اس جالی پروفائل کی تصویر شیئر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جالی اکاؤنٹ کسی شریر پسند نے بنایا ہے انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اس جالی اکاؤنٹ کو فالو نہ کریں اور اس پوسٹ میں وزیر آلہ اور جمع کشمیر پولیس کو بھی ٹیک کیا گیا ہے